ٹاپ بیس ہیڈ لینڈز میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوئی نام الحق آئیے نظر ڈالتے ہیں دیش دنیا کی بیس بڑی خبروں پر دہشت گردی پر دھورا میار نہیں ہونا چاہیے شنگائی تاؤن تنظیم کے 23 سربراہی اجلاسے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے وزیر آزم نرندر موڈی کا خطاب بولے ہمیں دہشت گردی کے خلاف متحد ہو کر لڑنا ہوگا اجیت پوار کے نائبی وزیرالہ بننے پر ایم آئی ایم کا وزیر آزم کے خلاف احتجاج رکنے پارلیمان سید امتیاز جلیل بولے وزیر آزم کے پاس کون سا واشنگ پورڈر ہے جس کی مدد سے لیڈروں کو بے داغ بناتے ہیں بابائلی نوجوان پر پشاپ کرنے کا ویڈیو ہوا وائرل کانگریس نے شرمناک فال کرا دیا مدیہ پردش میں بی جے پی لیڈر نے ذہنی طور مازور ایک کبالی شخص کے چہرے پر پشاپ کر دیا توشا خانہ کیس ناقابل سمات اسلام آباد ہائی کوٹ کا امران خان کے حق میں فیصلہ راجوری زلہ کے تھانہ منڈی میں سڑک حادثہ دین خواتین سمیت چار جام بہک آٹھ دیگر زخمی منگل اور بدھ کی درمیانی شب کو رات کے ڈائی بجے پیش آیا حادثہ بھاؤ ایک سو سٹھ روپے کے پار بازاروں میں ٹھماٹر کا بہران نیو کشمیر فریوٹ ایسوسیشن بولی ایک ہفتے کے بعد اقیمتیں اعتدال پر آنے کی امید جمہو میڈکل کالج کے پرنسپل کے خلاف کرائم برانچ نے کیا کیس درش عمر کی اصطنات میں چھیٹ چھاڑ جی ایم سی جمہو میں ایم بی بی ایس کورس میں داخلہ لینے کے لیے ناجائز فائدہ حاصل کیا ہے انچارڈز پرنسپل نے سماج کے سب ہی طبقوں کی رائے اور ملک کے مفاد کو ملہوزے نظر رکھتے ہوئے سپریم کورٹ اپ انڈیا دفا 370 پر حتمی فیصلہ سنائے گا بی جی پی لیڈر رویندر رہنا کا بیان ڈرون مخالف آلات دستیاب سرحد پارکی کاروائیوں کا بھرپور جواب دیا جا رہا ہے ڈی جی بی ایس ایف نتن اگروال کا بیان ڈی جی پی جمہو کشمیر دلباگ سنگھ کا پندھا چوک ٹرانزٹ کیمپ کا مائنا سیکیورٹی اور ٹرافک انتظامات پر دھیان دینے کی ہدایت جمہو کشمیر پولیس کے سپیشل انویسٹگیشن یونٹ نے ایک سرگرم اسکریت پسند اور چنگجو ماؤنکار کے خلاف منگل کو نائے کوٹ سری نگر میں کیا چار شیٹ پیش ایک بار پھر بی جی پی کو تنخید کا نشانہ بناتے ہوئے سابق وزیرالہ جمہو کشمیر عمر عبداللہ بولے چھینے گئے حقوق بی جی پی دور میں بحال ہونے کی کوئی امنیت نہیں کترن ہند شہر کتاب کی رسمی اجرائی تقریب ہے محبوب مفتی کی شرکت کہا اس کتاب میں وادی کشمیر کی تہذیبی شناکت اور اس سے درپیش خطرات کا احاطہ کیا گیا ہے عملہ عوامی شکایت اور پینشن کے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتندر سنگھ نے ریاستی حکومت پر زور دیا کہ وہ آئی اے ایس اور دیگر آل انڈیا سرویسز کے افسران کو مرکزی ڈپٹیشن کی سہولیت فراہم کرے جنوبی زلا شپیان کے امام صاحب علاقے میں پچیس سالہ نوجوان پانی کے ڈیم میں گر کر لکمیا چل بن گیا محلوک نوجوان کی شناکت ناصر آمدڈار ولد بشیر آمدڈار کے بطور کی گئی جمو کشمیر میں چاکو زنی کا نیا رجحان انتہائی تشویش ناک مختلف مقامات پر حالیہ ایام میں دس واقعات رونما دو کی موت واقعہ امرنات یاترہ دوہزار تئیس زورشور سے جاری اب تک پچاس ہزار سے زائد شردالوں کا پویتر گفہ میں حاضری یونیفارم سیول کورڈ کے نفاظ میں مزید تاخیر نقصان دے نائب صدر جمہوریات جگدیب دھنکڑ بولے کسی بھی غیر ملکی ادارے کو ہماری ساخ تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دی جازت گیند بازوں کی شاندار کارکردگی کے بدعولت سکاٹ لینڈ نے زمبابے کو ورلڈ کپ دوہزار تئیس کی دوڑ سے باہر کر دیا محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے این مطابق وادی کے مختلف علاقوں میں گزشتہ شام شروع ہوئی بارشوں سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا لوگوں نے لی راحت کی سانس ٹاپ 20 ہیڈلائنز کا یہ مرحلہ ہوا اقتتام لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیلز انسائیڈر 24x7